اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقا سحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پیشنگ آر ٹیلنٹ اللہ تبارک وطالعہ سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو آج کا جو ہمارا ٹریپ ہے وہ ہے سائنس پیٹ سے ہم جائیں گے پرادیز والی سائٹ پہ سپیر پیشنگ کے لیے اس وقت ہماری بورڈ جوہے کنارے پہ آ چکی ہے اور آج کے ہمارے کیمرے میں جوہے شانواز بھائی ہیں اور شانواز بھائی اگر نہ ہوتے تو یہ ویڈیو ساری ریکارڈ ہم نہیں کر پاتے کیونکہ شانواز بھائی بہت اچھی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں باقی سمندر میں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے ویڈیو ریکارڈ کیے اور موبائل کو جوہے وہ واترپروپ آوچ کے اندر ڈال کر لے کے گئے تھے اور جوہے ہمارے پاس جوہے واترپروپ کیمرہ تو نہیں ہے ورنہ ویڈیو اور بھی زیادہ اچھی ریکارڈ ہوتی برحال جو بھی ہم سے ہو سکا ہم نے ویڈیو بنانے میں کوشش کیے اور اس وقت ہم اپنے گیرس وغیرہ بورڈ میں رکھیں ہیں اور آج ہم آٹھ دوست ہیں بچپن کے اور آپ لوگ جانتے ہیں جب سارے دوست ایک ساتھ مل جائیں تو سمندر میں ہلا گلا نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا اب میں اپنے پاس سے شروع کرتا ہوں میں وقاس احمد ہوں میرے برابر میں عمر بھائی اور عمر بھائی کے پیچھے جو دکھ رہے ہیں وہ آپ کو سلطان بھائی ہیں اور یہ سابر بھائی ہیں اور آیاز بھائی ہیں جو کہ سینئر ڈائیور ہے اور سلطان بھائی بھی اور اس کے علاوہ مصطفی بھائی ہیں اور وقاس بھائی جو کہ کال پر بات کر رہے ہیں تو چلیے اب بڑھتے ہیں اپنی منزل کی طرف اس وقت جو ہے ہم ایک بوٹ کے قریب پہنچے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ دوست ہمارے کھڑے تھے اور وہ شکار کر رہے تھے دوری کا تو ہم نے سوچا کہ انہیں بھی تھوڑا سی جھولے دیں بلکل سیدھے پانی میں کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے اسے علی وال لیا کہ شکار کی کیا ریپورٹ ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک زیرو ہے بلکل بھی شکار کی کوئی ریپورٹ نہیں ہے خاص اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے پوائنٹ کی جو ہمارا پیلا قریب کا پوائنٹ تھا ہم اس طرف جا رہے تھے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نظارہ بہت خوبصورت ہے بوٹ کے اندر ہم سب اپنی تیاریوں میں لگے ہیں اور ابھی ہم چینج کریں گے اپنے جو ہے کوسٹم پیننگ ہے تو جب تک یہ لیے آپ لوگ تھوڑا سا آگے دیکھیں جب تک ہم چینج کر لیں دوستر اس وقت ہم لوگ اپنی قریب کی لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں یہ جو کھڑے ہیں ہمارے دو سلطان بھائی ہیں اور اس پر ایک بہت اچھے ڈائیور ہیں اور اس کے علاوہ آیاز بھائی یہاں پر ہمارے سینئر اس وقت ڈائیور ہیں اور وہ جہے اتر کر چیک کریں گے پہلے اندر فشنگ کی کیا ریپورٹ ہے اور یہ ہمارے سائبر بھائی ان کے ہاتھ میں جو گن ہے وہ 65 سینٹی میٹر ہے اور اس وقت آیاز بھائی پانی میں اتر چکے ہیں اور وہ سرچنگ کر رہے ہیں یہاں پر ویزیبلیٹی بہت زیادہ اچھی تھی بہت ہی کلیر تھا لیکن یہاں پر یہاں پر جو کورل فشیں بہت زیادہ تھی ہیں اور یہاں کی جو ویزیبلیٹی تھی وہ پانی کی بہت زیادہ اچھی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے بھی آپ کو دیپ کا فتراتی وغرہ نظر آ رہی ہوں گی اور یہ ہے کہ کورل فش کے علاوہ یہاں پر ہم نے کافی دیر تکے تقریباً 20-25 منٹ تکے ڈائف کیے آیاز بھائی نے سلطان بھائی نے تو یہاں پر جو نا کوئی بھی ہمیں مچھلی نہیں ملی تو جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ نے سوچا کہ یہاں پر مزید تلاش کرتے ہیں مچھلی کو سلطان بھائی بھی آیاز بھائی کو گائیٹ کر رہے تھے کہ اپنی جو نمبر ہیں ہو سکتا ہے ہم آگے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں تو اس حساب سے آپ تھوڑا سا آگے اور کسی اور لوکیشن کی سائٹ پہ تھوڑا سا سیدھے آت پہ الٹے آت پہ دیکھیں اور اس کے علاوہ کافی دیر تکے کوششے کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر مچھلی بھلکل بھی نہیں ملی تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمیں لوکیشن چینج کرنی چاہیے تو ہم آیاز بھائی کا انتظار کر رہے تھے اور آیاز بھائی جو ہے وہ یہاں پر آیاز بھائی نے بہت زیادہ اس ٹرپ کے اندر ہمارے ساتھ محنت کیے لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ سمندر میں ایک عجیب سی ہڑتا لیوی تھی کہ مچھلیاں جو ہے بلکل بھی نہیں تھی جیسے ہم کرتے ہیں ڈائف کرتے ہیں کیا چیز کرتے ہیں وہ بلکل بھی نہیں تھا تو ہم نے لوکیشن چینج کیے اور ابھی جو ہے ہم دوسری لوکیشن پہ ہمارے پاس کوڈینٹ ہیں وہاں پر ہم دوسرے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں اور جو ہے وہاں پر بھی سرچ کریں گے اگر وہاں پر بھی کچھ اچھا شکار لگے ہم زیادہ ترے جو ہے اس وقت گروپر کے چکر میں آئے تھے اور اگر آپ بھی فرس ٹائم سنورکلنگ کرنے کے لیے پانی میں اتریں گے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو لیکن میرے بہت اچھے ڈائیور مگر فرس ٹائم میں دیکھیں انہوں نے کیا کر رہا انہوں نے طبیعت سے پانی پیا کیونکہ ان کا جو سنورکل کو پائپ تھا وہ سمندر گھندری تھا اور یہ سانس لے رہے تھے تو جس کی وجہ سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ انہوں نے صحیح سے پانی پی لیا تھا تو سٹارٹنگ میں سمجھ میں نہیں آتا ایسا ہوتا ہے کتنے بھی اچھے سوئیمر ہوں تو انہیں تھوڑا سا اس کو ایڈجس کرنے میں ٹائم لگتا ہے اور یہ ہماری سابر بھائی ہیں یہ بھی اس وقت جا رہے ہیں انہوں نے بھی فرس ٹائم فنس پہنے ہیں اور سنورکل لگائے تو آپ لوگ دیکھیں کہ یہ بھی کس طریقے سے پانی میں سین کر رہے ہیں اور سابر بھائی نے فنس پہنے ہیں لیکن ہاتھ کی مدد سے پھر بھی خود کو آگے تیر کے لے کے جا رہے ہیں اور باقی یہ تھا کہ سابر بھائی کا ایکسپینینس اچھا رہا فرس ٹائم میں سابر بھائی نے جو ہے پائپ جو ان کا سنورکل کا پائپ تھا وہ بلکل سہی طریقے سے اپنے فیس پہ رکھا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پانی نہیں پیا برحال ماشاءاللہ سب ہمارے پاس اچھے سویمر ہیں اور ڈائیورز ہیں بھی ہیں اور شانواز بھائی وہ تھوڑے سے ہمارے لرنر ہیں اور اس وقت میں بھی پانی میں اتر چکا ہوں اور میں جب پانی میں اتر آتا ہوں مجھے بھی ویزیبلیٹی یہاں کی اچھی لگی اور جو ہے میں سی لو ڈائیو کرتے ہوئے سرچ کر رہا تھا کہ اوپر سے کچھ دیکھ جائے تو پھر جو ہے گن لے کے جائیں گے مگر ایک بات آپ لوگ اور بات آ دوں جب ساتھ آٹھ دوز بچپن کے ایک ساتھ ہوں تو آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ مندر جو ہے ہمارے لیے ایک بہت اچھی جگہ بن جاتی ہے جہاں پر ہم کھل کر انجوائے کرتے ہیں اور ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر ڈائیونگ ہو رہی تھی اور ڈانسنگ ہو رہی تھی برحال بہت ہی زیادہ جو نا مزہ آتا ہے اور میں سلو سلو جو ہے وہ فلوٹنگ کر رہا موسیقی اس وقت ہم سب مستی کے مونٹ میں تھے اور سمندر میں اترتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ ہماری طبیت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم کھل کود میں لگ جاتے ہیں فشنگ کا رو جان ہی نہیں دیتا برحال ہم نے کھل کودنے کے بعد لوکیشنیں بھی چینج کرتے رہے ہیں آپ کو دکھاتے رہیں گے کیونکہ کھیں کھیں بہت زیادہ کلیور تھی اور کھیں بہت زیادہ بیٹ دیکھ لیں آپ لوگ کس طریقے سے سویم کر رہی ہے پانی کے اندر ڈائیو ہو رہی ہے اور اس وقت ہم لوگ نے ڈیسائٹ یہ ہی کیا کہ لوکیشن چینج کر رہے ہیں کیونکہ ایس بھائی بہت زیادہ ڈیپ میں گئے اور وہ بتا رہے تھے کہ نو ویزیبلیٹی کی وجہ سے جوہے ہم لوکیشن چینج کرتے ہیں کیونکہ پانی بہت زیادہ مرکی ہو رہا تھا تو ابھی ہم دوسرے کوڈینیٹ پر جا رہے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں میں کیا شکار لگے گا راستے میں ہمارے اور ساتھی جو کہ کپپیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ڈائیپ کر رہے تھے تو میں تو یہ کہوں گا سب سے نیور ڈائیپ آلون اور ڈانٹ کروسیور لیمیٹ اور یہ جو کہ پرو لیویل پہ ہیں تو جب بھی انہیں احتیاط کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ ان سے بھی ہم نے جب پوچھا کہ شکار کی کیا ریپورٹ ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ میں نے ابھی ابھی ایک دوتا مارا ہے دوتا مطلب پیرٹ فش پکڑے ہیں انہوں نے اس کے علاوہ جو ہے اور گروپر وگرہ کے کوئی چانس نہیں ہے وہ بھی یہی کہہ رہتے کہ کسی ہماری موسیقی موبائل سے سمندر میں ویڈیو بنانا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ ہمارے سابر بھائی ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارے آیاز بھائی وہ یہاں پر ڈائب کر رہے تھے اور انہوں نے ایک پیرٹ فش کو ہٹ کیا اور ابھی آپ لوگ کو لاکے دکھائیں گے آیاز بھائی جو ہے اس وقت بٹن سے آ رہے تھے اور یہ فش کو اس طریقے سے گھما رہے تھے جیسے ہم کیز کو اپنے فنگر کے اندر بھوماتے ہیں اور میں اس وقت لائف شورٹ ایک بھی کیچ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی میں دور ہوتا تھا کبھی آیاز بھائی دور ہوتے تھے باقی میں نے اپنے طور پر پوری کوشش کیا کہ میں ایک آت لائف کیچ آپ کو لائف شورٹ دکھاؤں اور یہ ہمارے مصطفہ بھائی آپ کو ویڈاوٹ فنس سویم کر کے دکھائیں گے سمندر کے اندر کس طریقے سے ہم بوٹم میں سویم کرتے ہیں ویڈاوٹ فنس اور آیاز بھائی کو ایک گروپر دکھا تھا پانی میں بہت زیادہ شورٹ شرابہ ہو رہا تھا ہم سب کی وجہ سے جس کی وجہ سے گروپر کے اندر کافی چلا گیا اور ہمارے پاس کوئی تارچ بھی نہیں تھی ورنہ ہم کیج کر لیتے برحال آیاز بھائی بہت زیادہ محنت کر رہے تھے اور مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے سمندر میں ویڈیو کو لائف کیج کرنے کی کوشش کیا برحال یہ ہے کہ ہمیں کیمروز کو ڈسٹینس بنا کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہاں اگر ان case ہمارے پاس waterproof camera ہوتا تو ہم gun کے اوپر یا اپنا جو گوگل ہے اس کے جاتی اور بار بار محنت کرنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کامیابی آپ مل ہی جاتی ہے اور آیاز بھائی اس چیز میں بہت ایکسپرڈ ہیں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور لائک شوٹ میں ایک گی ریکارڈ نہیں کر سکا باقی جو چیز ہیں وہ پر آپ کو بورٹ پہ دکھائیں 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 اور جب ہمیں سمندر میں شکار نہیں مل رہا تھا تو میں سمندر میں شکار نہیں مل رہا تھا تو سلو فلوٹنگ بھی کر رہا تھا سات سات ڈائیونگ بھی کر رہا تھا اور جو ہے کورل فش کے ساتھ جا کے سمندر میں کون رہا تھا ایک امیزنگ ہی منظر ہوتا ہے یہ اگر آپ بھی ریال میں اس طریقے سے کریں گے تو یقین کریں کہ آپ بھی جو نا سمندر سے باہر آنے کا بالکل بھی نام نہیں لیں گے اور یہی چیز تھی کہ جب سارے بارڈ میں بیٹھ چکے تھے اور مجھے بول رہتے کہ چلو چلو واپس سلیں تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ رکھو ہے ایک منٹ میں رکھ دیس طرح ایک اندر رہ گیا ہے تو میں اپنا گروپ پر لے کر رہتا ہوں مگر ہمارے پر ٹائم کم تھا ٹائم ہمارے پر ٹوٹل ڈھائی گھنٹے تھے کیونکہ آیاز بھائی کو ایک کام تھا ارجنٹ جس کی وجہ سے ہمیں سٹرپ جلدی وائنڈ اپ کرنا پڑا اور اس وقت میں اکیلا پانی میں تھا باقی آیاز بھائی آگے تھے اور سلطان بھائی بھی آگے تھے باقی میں سابر بھگرا کو بلا رہا تھا اپنے ساتھ کے آو پانی میں تھوڑا گھومتے ہیں کورل فیش کے ساتھ کھلتے ہیں تو کوئی بھی نہیں آرہا تھا کیونکہ پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو رہا تھا اور مجھے بھی بہت زیادہ سڑڈی لگ رہی تھی برحال میں تو سمندر میں مجھے موقع مل دے تو میں تو اتنی آسانی سے باہر آنے والا نہیں ہوں اور واپس آتے ہوئے وقاس بھائی جو ہے بورٹ کو اس طرح سے زگ زگ کر رہتے جس سے ہمیں بہت زیادہ مزا آ رہا تھا اور اگر ہمارے ساتھ کوئی نیو انگلر ہوتا تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی اسے چکر آتے گبراد ہوتی ہے اور جو ہے وہ الٹی کرنے شروع ہو جاتا تو ہمیں تو برحال ان چیزوں سے بہت زیادہ مزا آتا ہے بورٹ میں جب اس طرح سے زگ زگ کیا جاتا ہے اور جو ہے اگر آپ بھی اس بورٹ میں بیٹھ کے اسی طرح سے زگ زگ کریں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ مزا آئے گا اور ہم جب بورٹ کو زگ زگ کرتے ہوئے سینس پیٹ کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو ہے کنارے پہ جو لوگ تھے پبلک تھی وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے کچھ ویڈیو بھی بنا رہے تھے ہم نے سوچا کہ ان کی ویڈیو میں ٹوز داگتے ہیں پھر دیکھیں وقاز بھائی نے بورٹ کو کس طرح سے راؤنڈ لیا اگر اس طریقے سے آپ اس بورٹ کو راؤنڈ لیتے ہوئے دیکھیں گے تو یقین کریں آپ کا بھی دل آجائے گا اس بورٹ کے اوپر اور یہ جو آپ نے کنارہ دیکھا یہ سینس پیٹ کا ہے اور ہم جو اس وقت واپس آ چکے ہیں اپنے ایریے میں اور جو ہے ابھی بورٹ کو انلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو جو بھی کیچی سے وہ دکھائیں گے باقی پیرٹ فیش اور چھوٹی مچنیاں تھی جو کہ ایک شاپر کے اندر تھی جنہیں میں اس ویڈیو میں ریکارڈ نہیں کر پایا بورٹ کو انلوڈ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے پھر پانی میں واپس دکھا دیتے ہیں جب یہ تھوڑی سی ڈیپ میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا انجن سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اسے مورنگ پر اگر جانا ہے تو وہ مورنگ پہ لے جا کے باند دیتے ہیں ورنہ جو اگر شکار کے لیے جانا ہے تو ہم پھر ڈس لوکیشن پہ جانا ہوتا ہے یہاں کھا رکھ کر لیتے ہیں ابھی آپ دیکھیں سابر بھائی اور آیاز بھائی جو بورٹ کو دکھا دے رہے ہیں اور اس کو جہے یہ خوڑی سی ڈیپ پھیا چکی ہے آپ کو پانی میں زیوڑی گئے زیدی تکرا ہوگا تو جو بورٹ جو بھائی سے مورنگ پہ باندے گئے ہیں اور یہ ہمارے لیجنڈ ناکوا سابر بھائی بھائی آیا ماسٹر اور وہ جہے ہمارے آیاز بھائی تو یہ تھا دوستو ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھی لگی ہوگی اسی طریقے سے ہم کوشش کریں گے آپ لوگ اچھی ویڈیوز بنا کے دکھاتے رہیں آپ لوگ ہمیں سپورٹ کیجئے ہماری ویڈیو پر لائک کومنٹ اور شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ لوگ سے ایک اور اچھی ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ موسیقی